ہیلو ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ میرا گراؤنڈ فلور اپنا ریڈی کیا ہوا تھا فل ٹائم تو یہ چیک کر سکتے ہیں میرا گراؤنڈ فلور یہ گاڑیوں کے ریمز میں لگا چکا ہوں یہاں پہ میں گاڑیاں کھڑی کروں گا لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ بنانے والا ہوں اپنا سیکنڈ فلور تو آج کے دن میں ہم بنائیں گے اپنا سیکنڈ فلور تو کمپیوٹر کی طرف میں جا چکا ہوں یہ چیک کر سکتے ہیں سیکنڈ فلور کا کام میں نے آلریڈی یہاں پہ سٹارٹ کر دیا ہے تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں میں بینہ چھت لگائیں یہاں پہ سب سے پہلے میں لگاؤں گا ریمز تاکہ کیونکہ چھت لگانے کے بعد ریمز لگانے میں بہت زیادہ دکت ہوتی ہے تو اس لئے میں نے سوچا ہے کہ چھت لگانے سے پہلے میں یہاں پہ اپنے ریمز کا کام کر لوں گا پورا تو یہ چیک کر ہے فل سیکنس وائز سیٹنگ سے اپنے میں ریمز تیار کروں گا یہاں پہ میں لگانے ہیں یہاں پہ ریمز ایک اوپر والی لائن میں لگائیں گے فور اور ورٹیکل لائن میں لگائیں گے تین تاکہ اس کے بعد یہاں پہ گاڑیاں میں کھڑی کر سکوں تو اس ویڈیو کے اندر ہم تیار کریں گے یہاں پہ اپنا سیکنڈ فلور جو ہم نے گرانڈ فلور تیار کیا تھا وہ مطلب بہت زیادہ آؤٹ کلاس بن چکا ہے شو روم کا لک ایک دم لگزری ہو چکا ہے گائز اور یہاں پہ میں ہلکی گاڑیاں تو بلکل بھی نہیں کھڑی کرنے والا یہاں پہ صرف لگزری کارز کھڑی ہوں گی تو یہاں پہ یہ میرا سیکنڈ فلور کے ریمز بھی فرس فلور ساری یہاں پہ میرے فرس فلور کے ریمز بھی ہو چکے ہیں تیار تو یہاں پہ میں ریمز یہ جو تھوڑا سا ٹیڑا لگا ہوا تھا اس کو میں سیدھا کر دیتا ہوں اور ریمز کا کام ہو چکا ہے پورا اب مجھے یہاں پہ لگانی ہے یہ والز تو یہاں پہ یہ ونڈوز میں گلاس کی ہی لگاؤں گا تاکہ یہ باہر سے بھی اندر کی گاڑیاں ایزیلی دکھیں تو فٹا فٹ سے لگاتے ہیں ان والز کو ہم کرتے ہیں پورا اور اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں گائز اگر آپ لوگوں نے تب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بیل ایکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور یہاں پہ یہ چیک کریں یہاں پہ یہ والز میری ہو چکی ہیں کمپلیٹ تو یہاں پہ یہ والز کمپلیٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ تھوڑی سی سی سیٹنگز کرنے والا ہوں کیونکہ مجھے یہاں پہ سیڑھییں لگانی ہیں اور سیڑھییں لگانے کے بعد ایک لفٹ بھی لگانی ہیں جس سے میں گاڑی اوپر لا سکوں تو یہاں پہ لگانے کے چکر میں مجھے یہ والا جو ایریا ہے یہ مجھے سیٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ تاکہ یہاں پہ میں سیڑھی اور لفٹ لگا سکوں تو یہ میں سب سے پہلے تو یہاں پہ میں کروں گا یہ ڈیلیٹ تاکہ یہ ریم میرا ویسٹ ہو گیا اور یہاں پہ یہ جگہ بنا کے میں لفٹ کی جگہ بناوں گا تو لفٹ تو ضروری ہے گاڑی اوپر لانی ہی پڑے گی اگر اوپر کھڑی کرنی ہے تو ورنہ گاڑی اوپر لانے گا اور کوئی طریقہ نہیں ہے لفٹ لگانی پڑے گی تو یہاں پہ لفٹ لگاؤں گا میں یہاں پہ تو یہ والا حصہ بھی میں یہاں کی دو وینڈوز میں ہٹا دوں گا اور یہاں کا بھی ریمپ مجھے ہٹانا پڑے گا کیونکہ لفٹ میں یہیں پہ لگانے والا ہوں یہیں سے ہی اوپر جائیں گی گاڑیاں اور اسی کے برابر میں میں سچیرز لگانے کی کوشش کروں گا مینس سیڈیاں تو یہ یہاں پہ لگ نہیں رہا ہے اس کا مطلب اوپر کے مجھے دو جو والز ہیں وہ اور ہٹانی پڑیں گی تو فٹا فٹ سے چلتے ہیں پی سی کی طرف یہاں پہ یہاں پی سی اور یہاں میں واپس سے آگیا ہے ایڈیٹنگ موڈ میں اور اوپر جاؤں گا سب سے پہلے یہ کمپیوٹر جو میرا باہر ری سیٹ ہو چکا ہے اس کو جا کے اپنی جگہ پہ فٹ کرتے ہیں کونے پہ بلکل یہاں پہ تو اوکے پی سی ہم لگا دیتے ہیں یہاں پہ اپنے آفیس کا کمپیوٹر اور اب سیدھا چلتے ہیں اوپر کی وہاں کی دو چھت کی جو دو پارٹس ہیں دو ٹائلز مجھے نکالنی پڑے گی تاکہ لفٹ ایزیلی لگ جائے ایک یہ ٹائلز اور ایک اس کی برابر والی ٹائل تو یہ دو ٹائلز میں ہٹانے کے بعد یہاں پہ لفٹ لگا پاؤں گا اوپے ہٹ جا بھائی کیا ہو گیا اوکے تو یہ موو مجھے نہیں کرنی مجھے کرنی ہے ڈیلیٹ تو یہ ڈیلیٹ کر چکا ہوں میں اور یہ یہاں پہ یہ ڈیلیٹ اور یہ ڈیلیٹ اوکے تو اب میری یہ جو لفٹ ہے وہ ایزیلی یہاں پہ پلیس ہو جائے گی تو یہ چیک کریں شوروم بہت زیادہ آلہ ہونے والا ہے میں ایک ایک کر کے ہر چیز اپگریٹ کرنے والا ہوں یہ چیک کریں سیڑیاں مجھے لگانی ہیں طریقے سے لگانی پڑے گی یہاں پہ یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اس موبائل میں اپگریٹ کرنا تو اس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے یہ سیڑیاں میں نے یہاں لگا تو دی ہیں لیکن یہ سیڑیاں مجھے نہیں لگتا کہ صحیح سے کام کریں گی تو ان سیڑیوں کو میں ہٹا دیتا ہوں اور یہ چیک کریں یہاں پہ یہ سیڑیاں جائیں گی اس طرف اوپر تو یہ سیڑیاں میں اوپر ہٹاتا ہوں چھت تو گائز یہ سیڑیاں میں یہ چیک کریں یہ میں ہٹاؤں گا تو یہ ریم بھی بیچ میں آ رہا ہے گائز اور یہاں پہ اگر لفٹ میں گاڑی میں اوپر لے کے آؤں گا تو سیڑیاں پھر بھی مجھے بیچ میں یہاں پہ تکلیف دیں گی تو یہ سیڑیاں میں غلط لگا چکا ہوں تو سب سے پہلے تو ان ریمز کو میں سائٹ پہ کر دیتا ہوں کیونکہ سیڑیاں کہیں بھی لگا ہوں لیکن لفٹ آنے کے بعد یہ ریم میں گاڑی تکلیف نہ دے تو ایزیلی میں ریم سے گاڑی ریم پہ لے جاؤں لفٹ سے تو یہ ریم میں نے دور کر دیا ہے لفٹ سے تو سیڑیاں یہاں پہ تو صحیح نہیں لگ رہی یہاں پہ تو بیچ میں آ جائیں گے تو میں ان سیڑیوں کو لگا دیتا ہوں اس سائٹ پہ کیونکہ یہ والا جو ایک جگہ تھی وہ تھوڑی سی ویس تھی یہاں پہ کسی کام کی نہیں تھی یہ جگہ تو اس سیڑی کو بھی میں ہٹا دوں گا یہاں سے ڈیلیٹ کر کے یہاں پہ لگاؤں گا تو یہ بہار کا جو ایریا تھا جو میں نے پہلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے چھوڑ دیا تھا تو اس ایریا کو بھی ہم فل کر دیتے ہیں یہاں پہ ٹائلز لگا کے اور شوروم کو نیچے سے بھی تھوڑا ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں ایک جگہ ہے ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے تو فٹا فٹ سے یہ ان ٹائلز کو میں پورا کرتا ہوں اور جو اندر جو گلاس کی وال ہے وہ بھی مجھے اتنی ہی بہار کرنی پڑے گی تاکہ میری سیڑیوں کی جگہ بن سکے تو فٹا فٹ سے یہاں پہ یہ ٹائلز میں پوری کر دیتا ہوں اوکے تو یہ ٹائلز ہو چکے پوری آخری کی ٹائلز میری لگ نہیں رہی یہ کارنر مجھے تکلیف دینے والا ہے لیکن اس کارنر پہ ہم کوئی مطلب دیکوریٹ کر دیں گے کوئی ساوان ایسا رکھ دیں گے تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ جگہ بھی یوسٹ میں آ جائے گی تو آپ یہ چیک کریں کہ یہ ساری والز مجھے لگانی ہے بہار تو یہ سب کو موف کر کے مجھے بہار کے طرف موف کرنی پڑے گی تو کیمرا اینگل سب سے پہلے مجھے سیٹ کرنا پڑے گا تاکہ بار بار تکلیف نہ ہو اوکے تو یہ چیک کریں یہ ساری والز میں لگاتا ہوں ایسے بہار تو یہ چیک کر سکتے ہیں شوروم اب نیچے والا جو گراؤن فلور تھا وہ بھی تھوڑا سا بڑا ہو چکا ہے گائی تو یہاں پہ لفٹ کی جگہ اور یہاں پہ میں سیڈیوں کی جگہ بنا رہا ہوں یہ چیک کریں سیڈیوں کی جگہ بن چکی ہے گائی تو یہاں پہ یہ فٹا فٹ سے میں یہاں کی والز کرتا ہوں پوری اور اس کے بعد ہی میں یہاں پہ سیڈی کا کام شروع کروں گا سیڈی لگانے یہاں پہ بہت مشکل لگائی کیونکہ سیڈی بہت زیادہ سیٹنگ سے لگتی ہے شوروم میں نے بنا دیا ہے مجھ سے تھوڑا چیئے گلتی ہو گئی کہ مجھے سیڈی بہت پہلے لگا دینی چاہیے تھی تاکہ اس حساب سے ہی میں یہ سیلنگز اور لگا سکتا اب میں نے سیلنگز لگا دی ہیں اب سیڈی لگاؤں گا تو مطلب تھوڑا سا انیس بیس کا تھوڑا سا فرق آئے گا لیکن اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا تو وہ تھوڑا کامپرومائزز ہوگا لیکن کامپرومائز کر لیں گے کوئی بات نہیں پیسے بہت ہیں شوروم میں ابگریشن ابھی چلتی رہیں گی یہ نیو اپڈیٹ جو آیا ہے اس کے اندر بہت پھاڑو قسم کا اپڈیٹ ہے جو موبائل کے اندر آیا ہے ابھی تو یہاں پہ میں شوروم کو بہت زیادہ لگزری بنانے والا ہوں اس میں بہت ساری سپرسکارز کھڑی کروں گا اور آج کے دن میں ہی مجھے یہ کام پورا کر کے مجھے گاڑیاں بھی اندر کھڑی کرنی ہیں کیونکہ یہ جو دوسری ویڈیو ہے یہ جو میں اپنا شوروم اپگریٹ کر رہا ہوں یہ چیک کر سکتے ہیں آپ گائز یہ چیک کریں یہ کانر جو ہے یہاں پہ میں تھوڑے سی ڈیکوریشن کر دوں گا اور یہاں پہ یہ والے حصہ بھی یہ میں بند کرتے دوں بن تو یہاں پہ یہ سیڈی جو لگی بھی تھی یہاں پہ کسی کام کی نہیں ہے تو اس کو میں موف کر کے لے جاؤں گا یہاں پہ تو یہ سی ڈی مجھے لگانی ہے یہاں پہ روٹیٹ کر کے اوکے تو یہ سی ڈی ہم لگا دیتے ہیں یہاں پہ یہ چیک کریں کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے گائز اس کے باوجود بھی اوکے تو یہ دن ہو گیا یہ سی ڈی لگا دیتے ہیں ہم یہاں پہ کانر پہ تاکہ سی ڈی پورے شورو میں تکلیف بھی نہ دے اور ایزی ٹو یوز ہو جائے تو یہاں پہ سی ڈی جو پوری نہیں تھی وہ ہم کر دیتے ہیں اس سی ڈی کو پورا تو یہاں پہ بھی سی ڈی لگا دیتے ہیں وہاں پہ بھی سی ڈی لگا دیتے ہیں اور ایک شیشہ جو باہر ہے اس کو بھی ہم اندر کر دیں گے کیونکہ وہ شیشہ بھی یہ کانر بھی آپ یہ چیک کریں یہ جو کانر ہے یہاں پہ بھی تھوڑا سا اوپن رہ گیا ہے لیکن چلے کوئی بات نہیں اس کو بھی ہم توڑا سا کمپرومائز کر لیں گے یہ چیک کریں یہاں پہ یہ سا میں نے سیٹ کر دیا ہے تو یہاں پہ یہ سی ڈی لگ چکی ہے سی ڈی لگ چکی ہے اوپر آنے کی اب میں فٹا فٹ سے یہاں اس کی چھت کو بھی کر دیتا ہوں پورا تاکہ یہ شوروم پورا کمپلیٹ ہو جائے اوپر سے تو یہ چیک کریں فٹا فٹ سے آپ کا ٹائم زائے نہ ہو تو ان سی ڈی لگا ہم کرتے ہیں فٹا فٹ سے یوں ایک دو تیر ٹھک کر کے پورا یہ چیک کریں آپ گائز یہ ہو چکا ہے پورا اور یہ چیک کریں تھوڑی سی بچ گئی ہے اور یہاں پہ چھت بھی اس کی ہو چکی ہے کمپلیٹ تو آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو اس لیے میں نے یہ سب اتنی فٹا فٹ سے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بور نہ ہو اور یہ شوروم بہت زیادہ بڑا ہے تو اس میں بہت ٹائم لگا ہے گائز بہت محنت سے تیار ہوا ہے تو یہ شوروم کا لک چیک کریں بہت کلاس لوگ ہے تو ان سیڈی پہ ہم چڑھ کے ٹرائے کریں گے کہ یہ سیڈی صحیح سے کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی تو یہاں پہ یہ چیک کر رہی ہے یہاں پہ یہ جو ایریا ہے یہاں پہ اپنے بیسٹ نہیں بن رہی تو کوئی بات نہیں وہ اس سے ہم چھوڑ دیں گے اور یہاں پہ فٹا فٹ سے چلتے ہیں سیڈی پہ اور سیڈی کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیڈی صحیح سے کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی تو یہ چیک کریں یہاں پہ میں اٹک چکا ہوں گائز مطلب ایک مجھے یہ اوپر کی سیلنگ ہے وہ مجھے ہٹانی پڑے گی تاکہ میں آرام سے اوپر جا سکوں تو یہ سیلنگ ہٹانے کے لیے مجھے سب سے پہلے جانا پڑے گا کمپیوٹر میں اور ایڈیٹنگ موڈ میں جانا پڑے گا اور اس کے بعد ہی میں یہ کام کر سکتا ہوں تو یہ میں ایڈیٹنگ موڈ میں آ چکا ہوں اور یہاں پہ مجھے ڈیلیٹ والا آپشن کر کے ایک سیلنگ کو کرنا ہے ڈیلیٹ اوکے نیچے چلو اور یہاں پہ یہ ایک سیلنگ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اوکے یہ سیلنگ ہو چکی ہے ڈیلیٹ اور یہاں پہ ایک سیلنگ میں لگا دیتا ہوں جو میں نے گلتی سے ہٹا دی ہے تو اوکے یہاں پہ لگ چکا ہے یہ سیڈی کے بعد تھوڑا سا گیاب ہے لیکن مجھے نہیں لگتا اس گیاب سے کوئی نہ کوئی فرق پڑھنے والا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ سیڈیاں آپ اچھے سے کام کریں گے یہ چیک کریں یہ چیک کریں یہ میں آ چکا ہوں اپنے فرسٹ فلور پہ یہ میری لفٹ اور یہ شوروم چیک کریں یہ شوروم ہو چکا ہے تیار یہ دیکھیں یہ ایلیویٹر یوں اوپر جائے گا اور یہاں سے ایسے ہی نیچے آئے گا یہ چیک کریں یہ آگے گا ہے نیچے تو ایسے ہی گاڑیاں میں اوپر وال فلور پہ لے جا سکتا ہوں اور یہ شوروم ہو چکا ہے کمپلیٹ تو دروازہ بند کرتے ہیں اور آپ کو پیچھے سے اس کا لکھ دکھاتے یہ چیک کریں آپ کے بھائی کا شوروم ایک دم لکسری شوروم تیار ہو چکا ہے گائز تو اب مجھے کرنی ہے اس کے اندر گاڑیاں جو ساری گاڑیاں میری باہر پڑی ہوئی ہیں میں وہ کروں گا اندر پاک اور یہ سارے دروازے میں کھول دیتا ہوں تاکہ ایزی ٹو وے ہو جائے اور ایزی ٹو گاڑیاں میری اندر جا سکیں اور بہار آ سکیں تو سب سے پہلے یہ آڈی آر ایٹ ہے اس کا ساؤنڈ آپ چیک کر سکتا ہے تو اسے میں جائے کروں گا بلکل ٹاپ فلور پہ یا فرس فلور کو اس کو میں گھڑی کروں گا بلکل فرنٹ میرر پہ فرنٹ ریم پہ تاکہ یہ باہر سے چبردست لک دے تو اس کو ہنے کے چلیں گے سب سے پہلے لفٹ پہ اور لفٹ سے اس کو لے کے جائیں گے اوپر اور کریں گے ریم پہ پاک اور آپ پھر ریم پہ چیک کریے گا کہ یہ گاڑی ریم پہ کرتی گیا ہے مطلب یہ تھوڑا سا سرپرائز ہے آپ کے لئے کہ یہاں پہ یہ چیک کر ریم پہ کرتا گیا ہے تو اس کو ہم لفٹ میں لے کے چلتے ہیں اوپر اب میرے ورکر کا کام تو ہو چکا ہے ڈبل کیونکہ اب اس کو سیکنڈ فلور پہ جا کے بھی سیکنڈ فلور کی بھی صفائی کرنے پڑے گی تو مجھے بندے بڑھانے کی ضرورت پڑا چکی ہے لیکن ابھی اس میں بندے بڑھ نہیں سکتے تو اس لئے ایک ہی بندے کو سارا کام کرنا پڑے گا تو یہاں پہ یہ گاڑی میں کر دیتا ہوں پاک اور یہ ریم پہ ہو چکی ہے پاک پوری اچھے طریقے سے اور یہ گاڑی چیک کریں اب ریم پہ یہ تھوڑا سا موو کرتا ہے 360 تو یہ جو ریم پہ یہ گول گول گھومتا رہے گا اور اس پہ گاڑیاں گھومتے رہیں گے اور یہ چیک کریں کتنی آسم لگ رہی ہے تو گاڑی کے ابھی تھوڑی سی ریم سے ٹیڑی کھڑی گئے تو اس کو ہم صحیح سے ریم پہ کر دیتا ہے یہ چیک کریں تو یہ دن ہو گیا گاڑی یہ چیک کریں یہاں پہ گاڑی کھڑی ہو چکی ہے اور یہ گاڑی گھومتے رہے گی تو اب فٹا فٹ سے جاتے ہیں اور دوسری ہماری لگزری گاڑی ہے جو اسے ہم اوپر لے کے آتے ہیں اوپر میں ساری لگزری گاڑیاں کھڑی کرنے والا ہوں کوئی بھی چھوٹی گاڑی ہے مطلب کوئی بھی سستی گاڑی میں اوپر نہیں کھڑی کروں گا تو پہلی میں نے آڈی آر ایٹ کھڑی کر دی ہے دوسری میں لے کے جاؤں گا فراری فراری بھی آپ کو پتا ہے کہ لگزری کار میں ہی آتی ہے تو اب اس فراری کو بھی لے کے چلتے ہیں اوپر اور اس کو بھی پاک کرتے ہیں آڈی آر ایٹ کے برابر میں تو گائز یہ شو روم میرا بہت زیادہ لگزری ہونے والا ہے مطلب بہت زیادہ پھارو قسم کا شو روم آپ کے بھائی نے تیار کیا ہے فل شیشے کا شو روم ہے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں شیشے کا پورا شو روم بنانے والا ہوں اور میرا بس نہیں چل رہا تھا ونہ میں اس کی چھت بھی شیشے کی ہی ڈالتا تاکہ پورا ٹرانسپارنٹ شو روم ہوتا لیکن میں نے کہا چلو وہ نہیں ڈال سکتے تھے تو اس کے اب اس گاڑی کو فراری کو کھڑے کرتے ہیں اس والے ریمپے آوڈی کے برابر میں گائز یہ بہار سے مطلب بہت زیادہ پیارا لک دینے والا ہے یہ شو روم مطلب بہت آؤٹ کلاس لک دینے والا ہے ابھی میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے اگر میرا دل کرے گا میں اس کے اوپر سیکنڈ فلور بھی ڈال دوں گا پیسے میرے پاس بہت ہے میں آرام سے اس کو بہت زیادہ یوج شو روم بناؤں گا یہاں پہ مجھے پتہ ہے کہ محنت بہت لگتی ہے لیکن میں اس پہ ایک فلور اور بھی لازمی ڈالوں گا اور پورا گاڑیوں سے بھر دوں گا گاڑیوں کی جگہ پہلے میرے پاس بہت کم ہوتی تھی لیکن اب وہ گاڑیوں کی جگہ میرے پاس بہت زیادہ ہو چکی ہے مطلب میں جتنا بڑا شروم چاہوں اتنا بڑا شروم میں اپنا بنا سکتا ہوں گا تو یہ لیمبو کھڑی بھی تھی یہاں پہ اس لیمبو کو بھی لے کے چلتے ہیں فرسٹ فلور پہ کیونکہ یہ بھی ایک لگزری کار ہے اس بولز کار تو اس کو بھی فٹا فٹ سے لے کے چلتا ہوں میں اوپر اور اسے بھی میں پار کرتا ہوں اوپر کیونکہ یہ ساری لگزری گاڑیاں جو ہیں اوپر یہ چیک کر رہی ہے یہ لفٹ کیسے اوپر لے کے آ رہی ہے گائز مطلب فل پریمیم کام ہوا ہوئے تو یہاں پہ مطلب فل مہنگی باچی دوئی ہے شروم پہ تو یہاں پہ یہ چیک کر سکتے ہیں یہ تیسری گاڑی آ چکی ہے لیمبو تو اور بھی زیادہ مہنگی گاڑی ہوگی تو میں وہ بھی زیادہ پرچیس کروں گا زیادہ زیادہ گاڑیاں میں پرچیس سپورٹس کار پرچیس کر کے میں کھڑی کروں گا اپنے شروم پہ کیونکہ لگزری شروم ہے تو یہاں پہ گاڑیاں بھی لگزری ہی ہونی چاہیے تو یہاں پہ یہ لیمبو بھی ہو چکی ہے پاک اور فٹا فٹ سے چلتے ہیں اور لے کے آتے ہیں ہم اپنی تیسری گاڑی تو گائز آپ یہ چیک کر سکتے ہیں مطلب بہت محنت کا کام ہے مطلب ایک ایک گاڑی کھڑی کرنا ایک ایک چیز لگانا مطلب بہت ہی زیادہ محنت لگی ہے گائز تو پلیز اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں گائز یہ آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو آپ گائز کا سپورٹ چاہیے آپ کی موقع چاہیے گائز تو پورشے یہاں پہ پورشے کو بھی ہم لے کے چلتے ہیں اوپر یہاں پہ یہ ہماری کمیونٹی ہے ہم لوگ سارے فیملی کی طرح ہی رہتے ہیں تو آپ لوگ بھی ہماری فیملی کی طرح ہیں تو یہاں پہ یہ پورشے جو ہے یہ پورشے کو بھی لے کے چلتے ہیں اوپر اور اس کو بھی ہم پاک کرتے ہیں لائمبو کے برابر میں تو یہ چیک کریں چار الگ الگ کٹیگریز کی گاڑی ہم نے فرنٹ پہ کھڑی کر دی ہے پورشے لیمبو اور ڈی آر ایٹ اور فراری تو یہاں پہ فراری کھڑی کرنے کے پاتھ لیمبو کھڑی کرنے کے پاتھ اب آ چکی ہے پورشے تو یہ گائز بہار سے بہت ہی پیارا لک دینے والا ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں گا ضرور کہ بہار سے کیسا لک دیتا ہے لیکن ساری گاڑیاں کھڑی کرنے کے بعد تو اب دیکھتے ہیں اب میرے پاس یہ چار لگزیری گاڑیاں تو کھڑی تھی اب کوئی اور کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے میں نے کتنی گاڑیاں پرچیز کر کے رکھی ہوئے ہیں کیونکہ یہ ساری گاڑیاں لوگوں نے یہاں پہ میری پھینک دی ہیں باہر اپ ڈیٹ آیا تھا اس کے بعد تو اب چیک کرتے ہیں کوئی کھڑی ہوئی ہے کہ نہیں کھڑی ہوئی اوکے یہاں پہ ایک فراری کھڑی ہوئی ہے میری اس کو بھی ہم لے کے چلتے ہیں سیدھتا اپنے فرسٹ فلور پہ کیونکہ یہ ساری فراری لیمو بورشے یہ ساری گاڑیاں رہیں گی اب فرسٹ فلور پہ اور باقی یہ جو مرسیڈیز وغیرہ ہے انہیں میں پاک کروں گا گراؤنڈ فلور پہ تاکہ یہ ساری گاڑیاں نارمل گاڑیاں رہیں گی یہ بھی کوئی سستی گاڑیاں نہیں ہیں یہ بھی لگزری گارز ہیں لیکن کیٹیگریز میں تھوڑی سی یہ سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے تو اسے ہم کھڑی کریں گے گراؤنڈ فلور پہ اور فرسٹ فلور پہ ہم ساری کی ساری ٹاپ کلاس ٹاپ لگزری گارز ہم فرسٹ فلور پہ کھڑی کریں گے تو یہ فراری بھی آ چکی ہے فرسٹ فلور پہ اور اسے بھی ہم فٹا فٹ سے کرتے ہیں پاک اور سیدھا کھڑی کرتے ہیں ریم پہ پیچھے جو فرسٹ روہ ہے وہ تو کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ سیکنڈ روہ ہے تو یہاں پہ یہ فراری کو پاک کر دیتے ہیں یہاں پہ اوکے تو یہ گاڑی ہو چکی ہے پاک اور یہاں پہ یہ ریم گول گول گھوم رہا ہے اور پہنچ زیادہ پیارا لگ رہا ہے گائز تو یہ گاڑیاں چیک کریں یہ ساری گاڑیاں گول گول گھوم رہی ہیں مطلب بہت مہنگا شوروم میں نے تیار کیا ہے ایک ایک چیز بہت مہنگی ہے گائز تو جو میں نے اپ ڈیٹ سے پہلے جو میں نے سارے پیسے کمائے تھے اب میں جا کے شوروم پہ لگا رہا ہوں میں نے کمائے اس لیے تھے کہ مجھے ایک لگزری شوروم تیار کرنا تھا تو اب یہ اپ ڈیٹ آ چکا ہے تو میں پیچھے کیوں آٹوں گا اب مجھے یہ شوروم اور بھی زیادہ اپ گریڈ کرنا ہے گائز تو یہ شوروم میں ضرور اپ گریڈ کروں گا گائز یہاں پہ ایک اور میں فلور بناوں گا اب آہستہ آہستہ میرا دل کر گیا ہے کہ میں اس کو اور زیادہ ریڈی کروں تو اب اس مرسیڈیز کو پارک کرتے ہیں اس سے ہم سب گاڑیوں کو گراؤن فلور پہ ہی پارک کریں گے کیونکہ اب یہ ٹاپ لگزری نہیں ہے سیکنڈ کیٹیگریز کی کارز ہیں تو انہیں ہم یہاں پہ پارک کریں گے یہ چیک کریں گے یہ دورز گائز میں نے کوشش کی تھی کہ اس سے بڑے دورز لگ سکے لیکن اس سے بڑے دورز ہیں ہی نہیں تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں اس سے ہی کام چلا لیں گے تو اوکے یہ مرسیڈیز ہو چکی ہے یہاں پہ پارک اب چلتے ہیں فٹا فٹ سے دوسری گاڑی لے کے آتے ہیں یہی سے چلتے ہیں یہاں سے شورٹ کٹ ہے اور یہاں پہ چیک کرتے ہیں دوسری گاڑی کونسے لے کیا ہوں دوسری بھی برسیڈیز لے کے آتے ہیں ایک کام کرتے ہیں پیچھے کے راؤں میں چاروں مرسیڈیز کھڑی کھڑی جاتے ہیں کیونکہ میرے پاس مرسیڈیز کے کلیکشن بہت زیادہ ہے تو مرسیڈیز کا کلیکشن زیادہ ہے تو پیچھے کھڑی کرنی تو پڑھیں گی ایک سے زیادہ مرسیڈیز اوکے یہ تروازے بہت چھوٹے ہیں ہماری گاڑیاں پاک کرنے کے بعد ہم آپ کو بہار سے اس شوروم کا لکھ میں ضرور آپ کو دکھاؤں گا بہت زیادہ حسین لگ رہا ہے یہ شوروم اب گلاس کا تو یہ رات میں ابھی رات کا ٹائم ہو رہا ہے شوروم مطلب آف والا ٹائم ہے تو رات میں بھی اتنے پیارے لگ رہا ہے اور دن میں تو آؤٹ کلاس لگے گا تو یہ مسٹینگ یہ چیک کر رہے فل موٹیلک مسٹینگ ہے مطلب فل موڈیفیکیشن والی تو اس مسٹینگ کو ہم کھڑا کریں گے بلکل سینٹر آف شوروم پہ مطلب یہ گاڑی کچھ زیادہ ہی چمک رہی ہے گائز اس کے اوپر آپ شیڈ چیک کر سکتے ہیں اوپر جو چاند مون کا شیڈ ہے وہ بھی اس کے اوپر آ رہا ہے تو اسے ہم کھڑا کریں گے یہاں پہ فرنٹ پہ اوکے تو اسے ہم یہاں چڑھا دیتے ہیں گاڑی کو ریم پہ اوکے یہ ہو چکی ہے پاک اور مطلب گائز مطلب بہت پیارا لگ رہا ہے مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ شوروم تیار کر کے اس اپڈیٹ مطلب بہت زبدیز اپڈیٹ آیا ہے اور یہ جو آڈی ٹی ٹی تھی چھوٹی سی گاڑی جو تھی چھوٹا پاکٹ بڑا دھماکہ مطلب اس کا شیپ بھی تھوڑا سا ان لوگوں نے چینج کیا ہے مطلب گرافیکس میں تھوڑی سی چینجنگ آئی ہے اور مطلب کچھ کچھ چیزیں مطلب بہت زیادہ اچھی کر دی ان لوگوں نے پہلے لیک بہت زیادہ کرتا تھا گائز اب لیک ابھی بھی کرتا ہے لیکن اب تھوڑا سا کم ہو گیا ہے لیک تو اس بات کی خوشی ہے مجھے کہ لیک کم ہو گیا ہے یہ ہم ٹیسلا لے کے آئے ہیں اب اس ٹیسلا کو ہم کہاں کھڑا کر رہے ہیں اسے ہم کھڑا کرتے ہیں پیچھے یا یہاں پہ کھڑا کرتے تھے اوکے گائز تو یہ ٹیسلا ہو چکی ہے یہاں پہ پاک اور یہ ساری گاڑیاں ہم لوگ کل لگائیں گے ہم سیل پہ تو اور ساری گاڑیاں یہاں پہ بیچیں گے اور دیکھتے ہیں اس شوروم پہ کسٹمرز کیسے آتے ہیں گائز مطلب بہت مزا آنے والا ہے اس شوروم پہ بہت زیادہ مزا آئے گا کسٹمر کو ایک ٹریمیم لک ملے گا شوروم کا مطلب شوروم بہت زیادہ آؤٹ کلاوز ہیوی قسم کا بن چکا ہے گائز تو یہاں پہ فٹا فرس یہ دیس بین یہاں پہ کیسے اٹک گیا کوئی بات نہیں اس دیس بین کو بھی ہم کریں گے سیٹ یہاں پہ ایڈٹ بورٹ پہ جانا پڑے گا اس دیس بین کو موف کر کے ہم دیس بین کو رکھ دیں گے اندر کیونکہ یہاں پہ اگر یہ شوروم کے بھی باہر پڑا ہے تو وہ جو میرا ورکر ہے وہ اس دیس بین کو یوز نہیں کر پا رہا ہوگا تو اسے بھی ہم دیس بین کو بھی رکھ دیں گے شوروم کے اندر تو یہ فٹا فٹ سے چلتے ہیں اب دوسری گاڑی کون سے لے کے آتے ہیں یہ سکوڑا کو لے کے چلتے ہیں اس گاڑی کو یہ میں نے فرس ٹیم پرچیز کیتی پہلے میں اس گاڑی کو پرچیز ہی نہیں کرتا تھا لیکن یہ آپشن میں آئی تھی بہت زیادہ اچھی نیشن تو میں نے اس گاڑی کو بچیز کر لیا اس کا ساؤنڈ آپ چیک کر رہے اس کا ساؤنڈ بھی تھوڑا سے الگ ہے تو اس گاڑا کو بھی ہم کرتے ہیں اندر پاک فٹا فٹ سے تو اس گاڑا کو چلتے ہیں سیدھا رائٹ سائیڈ پر کھڑی کرتے ہیں یہاں کھڑی کریں پیچھے کھڑا کریں تو ایک کام کرتے ہیں یہاں پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ تو اس اسکوڑا کو ہم کر دیتے ہیں یہاں پر پاک اور فٹا فٹ سے چلتے ہیں اب دوسری گاڑی لے کے آتے ہیں گائز آپ یہ چیک کریں مجھے لگ رہا ہے پہلے مجھے لگتا تھا میرے پاس بہت زیادہ گاڑیاں ہیں لیکن اس شوروم کو بنانے کے بعد مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ گاڑیاں مجھے کم پڑھنے والی ہیں لیکن گائز کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے صبح ہوگی ہم پھر سے نئی گاڑیوں کی تلاش میں نکلیں گے پہلے اس شوروم کو ہم پورا کا پورا فل کریں گے اس کے بعد ہی ہم گاڑیاں سیل پہ لگائیں گے اور ایک ساتھ پورے شوروم کی گاڑیاں بیچیں گے مطلب بہت زیادہ مزا آنے والا ہے گائز تو میرے چینل پہ جڑے رہنے کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریے گا تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور یہ میں ویڈیوز میں اس گیم کی ویڈیوز میں بناتا رہوں گا اور کوشش کروں گا کہ روز اس گیم کی ویڈیو ڈیلے اور آپ یہ چیک کر سکتے ہیں گائز باہر سے یہ کتنا ہی پیارا لوگ دے رہے گائز مطلب بہت کلاسی قسم کا شوروم لگ رہا ہے یہ چیک کر رہے ہیں آپ اوپر گاڑیاں میری چاروں لگزری سپورٹس گار اوپر دیکھیں یہ گھوم رہی ہیں اور نیچے والی گاڑیاں بھی گھوم رہی ہیں ابھی دروازے اس کے بن نہیں کیے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ گائز مطلب فل شیشے کا شوروم ہے فل چمک رہے گائز تو یہ اس کا میں ایک اور اوپر فلور بناوں گا تو کیا ہی بات ہو جائے گی گائز تو یہاں پہ ایک اور میری دو گاڑیاں یہاں کھڑی ہیں اور ایک آڈی ٹی ٹی کھڑی ہے اس کو بھی ہم فٹا فٹ سے اندر کرتے ہیں پاک اور دروازہ بن کر کے آپ کو شوروم کا ایک فائنل ویو بھی دکھائیں گے کہ گاڑیاں کیسی لگ رہی ہیں شوروم کے اندر گول گول گھومتی بھی گائز بہت ہی زیادہ آسم شوروم بن چکے گائز تو یہاں پہ یہ فٹا فٹ سے اس ٹیسلا کو بھی کر دیتے ہیں اندر پاک اوکے چلو فٹا فٹ سے اس کو کر دیتے ہیں پاک جگہ مجھے بہت زیادہ جگہ شوروم پہ آ چکی ہے گائز اور گاڑیاں مجھے کم پڑ چکی ہیں یہاں پہ بہت جگہ بھی باقی ہے گائز تو کوئی بات نہیں گائز ہم اور زیادہ گاڑیاں پرچیس کر لیں گے پیسوں کی کمی تو نہیں ہے گائز بلکل بھی نہیں ہے تو بہت ہی زیادہ گاڑیاں پرچیس کریں گے تو یہ آڈی یہاں پہ کھڑی کرنے سے پہلے یہ آخری ایک گاڑی کھڑی بھی ہے مرسیڈیز تو اس مرسیڈیز کو ہم یہاں پہ فٹا فٹ سے لے کے چلتے ہیں اس کو بھی اندر اور یہاں پہ اس مرسیڈیز کو بھی فٹا فٹ سے کرتے ہیں پاک مطلب بہت ہی زیادہ کلاسی لوک آ چکا ہے شو روم پہ ابھی بھی کوئی بھی سستی گاڑی اس شو روم پہ نہیں ہے گائز تو اس کو مرسیڈیز کو کرتے ہیں بلکل فرنٹ پہ یہاں پہ آفس ٹیبل کے پاس پاک کرتے ہیں اوکے یہ چیک کریں مطلب بہت ہی زیادہ کوئی اچھے قسم کا ایک ڈیلرشپ والا مطلب شو روم لگ رہا ہے یہاں پہ میرا جو میرا خود کا کسٹمائزد ہے تو گاڑیاں ہو چکی ہیں ختم یہ آخری گاڑی بچی ہے اس کو بھی ہم کرتے ہیں فٹا فٹ سے پارک اس کا شیپ دیکھیں اس اس گاڑی کو اور بھی زیادہ ان لوگوں نے پیارے لکھ دے دیا ہے گائز مطلب بہت ہی زبردست لکھ دے دیا ہے تو فٹا فٹ اس کا ساؤنڈ چیک کر سکتے ہیں یہ تو چھوٹی سو یہ فورا دروازے کے اندر آرام سے چلی جائے گی اس کو ٹینشن نہیں ہے اس کو لگانی کی یہ چیک کریں اس گاڑی کو ہم یہیں پہ پارک کر دیتے ہیں انٹر ہوتے ساتھ ہی یہ چیک کریں میں ہو آپ اس گاڑی دروازے سے نکالنے اور ڈالنے میں تو دوسرا دروازہ ہم یوز کر لیں گے تو یہ چیک کریں یہ شو روم پہ میری گاڑیاں ہو چکی ہیں پاک تو ساری گاڑیاں پاک کرنے کے بعد یہ چیک کریں ساری گاڑیاں گول گول گھوم رہے گائز ریم پہ مطلب بہت ہی زیادہ پریمیم اور بہت ہی زیادہ آسم لگ رہا ہے اب ان دروازوں کو کرتے ہیں ہم کلوز فٹا فٹ سے یہ چلو دروازے کرتے ہیں کلوز اور آپ کو پیچھے چل کے دکھاتے ہیں فائنل لوک شو روم کا تو یہ ڈیس بین میرا رہتا ہے باہر رہ گیا ہے اس کو بھی میں ذرا اندر جا کے فٹ کروں فٹا فٹ سے تاکہ یہ جو میرے شو روم کا جو کام ہے وہ کام میرا ختم ہو جائے تو یہ آخری کام ہے اور فٹا فٹ سے یہ ڈیس بین کو کرتے ہیں ہم سیدھا اندر جا کے پلیس تو یہاں پہ اس کو میں موف کرتا ہوں اوکے تو یہ ڈیس بین کو یہاں سے اٹھاتے ہیں اور فٹا فٹ سے چلتے ہیں سیدھا اس کونے پہ لگا دیتے ہیں لیفٹ والے کونے پہ تاکہ یہ ایزی ٹو یوز ہو جائے میرے ورکر کے لیے تو یہاں پہ ورکر میرا بچارہ پاگل ہو چکا ہے یہاں پہ اٹک چکا ہے کیونکہ کچھرا بچرا صاف کرتا ہے تو اس کو ڈیس بین یوز نہیں کر پا رہا تھا یہ کچھرا پھینکنے کے لیے تو یہاں پہ یہ میں ڈیس بین کو تھوڑا سا روٹیٹ کرتا ہوں اور اس کا اینگل تھوڑا سا فرنٹ کی طرف کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو پلیس کر دیتا ہوں اوکے یہ ہو چکا یہاں پہ پلیس اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیتا ہے یہ بہت زیادہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے گائز اس اپ ڈیٹ میں یہ چیک کریں یہ پیچھے نہیں جا رہا تو اوکے تو یہاں پہ نہیں اس کو تھوڑا سا آگے کرو اوکے پرفیکٹ تو اس جگہ پہ ہم کر دیتے ہیں اس ڈیس بین کو پلیس تو یہ پلیس کرنے کے بعد شوروم کا فائنلی میرے شوروم کا سارا کام ہو چکا ہے ختم گائز گاڑیاں بھی ساری پارک ہو چکی ہیں اب سیدھا چلتے ہیں بہار آپ کو دروازہ بند کر کے اس کا فائنل لک بتاتے ہیں گائز تو یہ چلتے ہیں بہار اور یہ کرتے ہیں دروازے کو کلوز شوروم میں نے اوپن کر دیا ہے شوروم کو کلوز رہنے دو اور یہ ڈور کو کلوز کرو فٹا فٹ سے اور میں آپ کو اس شوروم کا لوگ دکھاتا ہوں یہ جے آٹو موبائلز کا میرا بورڈ بھی مجھے تھوڑا سا کسٹمائز کرنا تھا لیکن اس کی کسٹمائزیشن ابھی آئی نہیں ہے تو یہ چیک کر سکتے ہیں آپ گائز آپ کے بھائی کا شوروم چیک کریں گائز فل لگزری شوروم ویت لگزری کارز تو آج کی ویڈیو کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں گائز ملتے ہیں آپ سے کل ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت ہی زیادہ خیال رکھے گا اور انتظار کر گئے گا میری نیکسٹ ویڈیو کا اور چینل پہ بیل آئیکن ضرور کلک کرئے گا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک بہت جلدی سے پہنچتا رہے تو اپنا بہت ہی زیادہ خیال رکھے گا تب تک کے لیے گوڈ بائے اللہ حافظ